سماجبادی نیتہ آزم خواہ کو آج سپریم کورٹ سے ایک بڑی راحت ملی ہے سپریم کورٹ نے زمانت یاچیکہ کو منظور کرتے ہوئے انترم راحت دیتے ہوئے ترائی کورٹ کے اس آدیش پر استھائی روک لگا دی ہے جس میں انہیں دو درہ ساتھ کے نفرت بھرے بھاشن معاملے میں آواز کا نمونہ جمع کرنے کا نردیش دیا گیا تھا جسٹس اے ایس بپنہ اور جسٹس پرشاند کمار مشرہ کی پیٹ سماجبادی پارٹی نیتہ آزم خواہ کی یاچیکہ پر سنوائے کر رہی تھی جس میں ہیٹ سپیچ والے بھاشن معاملے میں ان کی آواز کا نمونہ دینے کے نردیش کے خلاف یاچیکہ کا دائر کی گئی تھی جس میں اگست دوہزار ساتھ میں رامپور میں صبح میں دیئے گئے ایک سورجنک بھاشن کی تلنا ان کے دوارہ دیئے گئے سیڈی ریکارڈنگ بھاشن سے کی جا سکی پچھلے مہینے الہاباد ہائی کورٹ نوتر پردیش کے ایک ویشیش نیائی دھیش کے اس نردیش میں حقشتیب کرنے سے انکار کر دیا سینئر ایڈوکیٹ کپل سپل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ پور ویدھائیق دوارہ ویشیش انومتی یاچیکہ کا دائر کرنے کے بہوجود ویشیش نیائی دھیش نے آج ہونے والے ان کے آواز کے نمونے کے سنگرے کو استحقیت کرنے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ آج ان کی یاچیکہ پر تدکال سنوائی کے لیے سہمت ہو گیا آج جب معاملہ اٹھایا گیا تو پیٹ نے ترنت یاچیکہ پر نوٹیس جاری کیا اور ویدھائیق کو اس بیچ اپنی آواز کا نمونہ جمع کرنے سے سرکچہ دی پیٹ نے کہا کہ پرتیوادی کو نوٹیس جاری کریں اس بیچ اکتوبر دوہزار بائیس کے آدیش کے مادیم سے ٹریل کورٹ دوارہ جاری کیے گئے نردیشوں پر اور جولائی دوہزار تیس میل آباد ہائی کورٹ دوارہ برقرار رکھے گئے آدیش پر انترم لوک رہے گی اترپردیش کی ایک استھانی عدالت کا ایک آدیش ہے جس میں سماجبادی پارٹی کے ورش نیتہ محمد عظم خان کو دوہزار ساتھ کے نفرت بھرے باشر معاملے میں راچ نیتہ کے خلاف چل رہے مقدمے میں آواز کا نمونہ دینے کا نردیش دیا گیا تھا یہ معاملہ آگست دوہزار ساتھ میں دھیرج کمار شیل کی شکایت کے آدھار پر درج کیا گیا جس میں آروپ لگایا گیا تھا کہ خان نے پور مکہ منتری اور بوجن سماجب پارٹی بسپا پر مکہ مایہ وطی کے خلاف اپنان جینکٹیپ پڑی کی اور ایک وشش سمودائی کی بھاوناوں کو ٹھیس پہنچایا آزم پر اس سمیں ویدھان سبا صدت سے ایم ایل اے کے روپ میں آدھر اچار سنیتہ کا اُلنگن کرنے کا آروپ لگایا گیا تھا پرتینی دھتو ادینیام انیس سو اکیامان اور انوچت جان جاتی اور انوچت جان جاتی ادینیام انیس سو نواسی کی ویبین دھاراؤں کے تحت درج کیا گیا حالکہ خان کے بھاشڑ کی ایک پرتی ایک سی ڈی میں پولیس کو سوم دی گئی تھی لیکن اچیت دستاویس کی کمی کے قارن اس کی ستیتہ کا پریکشن کرنے کے پریاس اصفر رہے اور اس طرح اس سی ڈی کے سمد میں کوئی فورنسک بگیان پر روکشالہ ایس ایف ایل رپورٹ فرستت نہیں کی جا سکی پچھلے سال اکتوبر میں انوچت پستیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے یو پی ٹریل کوٹ نے خان کو اپنی آواز کا نمونہ دینے کا نردش دیا تاکہ اسے آڈیو کیسٹ کے ساتھ فورنسک بگیان پر روکشالہ میں بھیجا جا سکے اس کے بعد میں قانونی کا روائی ہوئی جس میں آدیش کو واپس لینے کا آویدن بھی شامل تھا جسے پچھلے سال نومبر میں ٹریل کوٹ نے خارج کر دیا تھا اس کے بعد خان نے آواز کا نمونہ اپلبدھ کرانے کی نچلی عدالت کے نردش کے خلاف اپیل میں لابادہائی کوٹ کا رکھ کیا پچھلے مہینے لابادہائی کوٹ نے ٹریل کوٹ کے آدیش کو رت کرنے کے خان کے ندرد کو اس سوئی کار کر دیا اور انہیں اپنی آواز کا نمونہ دینے کا نردش دیا تھا تو اب دیکھا ساتھ سکتا ہے کہ اس میں آزم خان کو راحت ملی ہے اور آگے پھر اس میں ابھی سپریم کورٹ میں سنوائی چالی رہے گی شکریہ آپ کو ہماری کوشش کیا سی لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبکرائب کرنے نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس کو دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی فولو بھی کریں